اسلام علیکم کئی لوگ اس لئے پریشان ہوتے ہیں کہ جب بکری بچہ دے رہی ہوتی ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو بلکل بھی کچھ کرنا نہیں پڑتا بکری خود ہی بچہ دے رہی تھی لیکن یہ میری بکری ہے دیکھیں آپ کے سامنے ٹاپری یہ بھی آ رہی ہے یہ اپنے سے بڑے بکرے سے لگی تھی یہ ٹاپری ہے اور اس کے اوپر دوسری نسل کا بکرہ لگا تھا اس لئے بچہ اس کا بڑا ہے باہر نہیں آ رہا تھا اور دوسرا اس کی ٹانگ بھی ایک گھومی ہوئی تھی تو وہ میں نے سیدھی کیا اس کی میں ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ وہ بھی بہت تقریباً ایک گھنٹہ پہلے کی بات تھی ایک گھنٹے سے ہی زور لگانے میں لگی ہوئی ہے تو یہ طریقہ میں آپ کو بتا دوں اگر بکری کب سے زور لگا رہی ہے بچہ نہیں نکل رہا ہے ایک پیر یا دونوں باہر آئے ہوئے تو آپ اس میں انگلی ڈال کے اوپر پیروں کے اوپر سے انگلی ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچہ سیدھا ہے یا اُلٹا اگر آپ کو موہ آ رہا ہے سمجھ میں تو سمجھ لیجئے کہ بچہ سیدھا ہے اگر دونوں آ رہے گے تو اُلٹا ہے اس کے علاوہ تو آپ بچے کو باہر کھیچیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو سیدھا نہ کھیچیں نہ اوپر کے سائیڈ کھیچیں آپ اس کو کھیچیں کھیری کی طرف جو اس کی ماں کی کھیری ہے نیچے نیچے کی سائیڈ آپ نے بچے کے پیر کو کھیچنا ہے اور بلکل آہستہ آہستہ کر کے کھیچنا ہے اور دوسرا جو انگوٹھا میں نے رکھا ہوا تھا اس کی جو مہنگیوں والی جگہ ہے اس طرف آپ نے انگوٹھا رکھنا ہے اور وہاں بھی آپ نے پوش کرتے رہنا ہے کیونکہ وہ جگہ ہوتی ہے بلکل نازک اور وہ ذرا سا آپ نے جھٹکا دیا اور اس نے پھٹ جانا ہوتا ہے تو اس لئے گائز آپ اس بات کو بھی خیال رکھیں اور دوسرا اس کی یہ نال ہے اس کو دونوں سائٹ سے آپ بان لیں ایک بکری کی طرف سے بھی کوئی دھاگا یا پتلی رسی لے کر بچے کی طرف سے بھی آپ بان کر اس کو بیچ میں سے کٹ کر دیں باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خود بھی یہ ٹوٹ جاتی ہے بکری خود بچے دیتی ہے تو وہ نیچے گرتا ہے یہ ٹوٹ جاتی ہے اور کئی بار یہ اندر بھی چل جاتی ہے تو آپ ایسا تھوڑا بھاری پتھر لے کر اس کو بان سکتے ہیں رسی سے اس کے ساتھ جیر بھی باہر آ جائے گی پلاس انٹر جسے کہتے ہیں جیر کوئی پھول کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے سب کی اپنی اپنی زبان میں اور تو یہی قائد یہ طریقہ اس کا دوسرا بچے کو آپ پھوک پھنے موں میں صاف کریں اس کا جلدی سے موں تاکہ اس کو ٹھیک سے ساس آئیں اور کان وغیرہ کھول دیں جس طرح ہم نے کیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے خور کے نیچے لگے ہوئے جو وائٹ وائٹ ہوتا ہے اس کو صاف کر دیں بس یہی طریقہ ہے اور بڑی صافدانی سے اس کو کرنا پڑتا ہے تو گائز اگر آپ کو پسند آئے یہ ویڈیو تو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اور ویڈیو بھی جائے گا